بڑے اہم واقعات اس وقت ہو رہے ہیں دنیا میں بہت اہم واقعات اور بدقسمتی کے ساتھ ہم علج گئے ہیں اس میں یہ جو انٹرا یہاں پہ جو انٹرا الیٹ لڑائی ہو رہی ہے اور جو ہنگر گیمز ہو رہے ہیں اور اس میں ہم سب علج کے رہ گئے ہیں اچھا اب اہم ترین واقعات کیا ہو رہے ہیں پہلی واقع سیکرٹری بلنکن جو ہیں وہ گیارویں دورے پر پہنچے ہوں ہیں اسرائیل گیارویں دورہ ایک انتہائی لاحاصل دورہ یعنی اگر وہ پچیس تاریخ تک اس ریجن میں رہتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس وقت جب کہ دو ہفتے رہ گئے ہیں غالباً یا دو ہفتے سے بھی کم رہ گئے ہیں دو ہفتے رہ گئے ہیں چودہ دن امریکہ میں الیکشنز کو تو سیکرٹری بائیڈن جو ہیں اور یہ جو اول پلی بک تھی نا کہ جی وہ آئیں گے اور ایک وہ وہاں پر قرارداد پیش ہوگی سیس فائر کی اور اس کے بعد وہ واپس جائیں گے اور ان کے جانے میں نتہ نہیں آؤ گئے گا میں نہیں مانتا بات اور پھر وہ جاریے شروع ہو جائے گی اور پھر وہ آئیں گے پھر دورہ کر کے وہ ایک سیس فائر یہ جو ہے یہ بدترین یہ ناکامی سے دو چار ہوئے اور یہ سارا معاملہ سیکرٹری بلنکن جو ہیں وہ موسٹ پاولی امریکن ہسٹری کے ناکام ترین سیکرٹری خارجہ کے طور پر یاد رکھے جائیں گے جہاں پر ہم نام لیتے ہیں کیسنجر کا ہنڈری کیسنجر کا اور باقی لوگوں کا کہ جی انہوں نے امریکن ڈیپلومیسی میں ان کو یاد رکھا جاتا ہے مختلف باورلان سے وہاں میرا خیال ہے سیکرٹری بلنکن کو اس لیے یاد رکھا جائے گا کہ ان کے دور میں جنگیں بھی شروع ہی اور ٹرس بھی ختم ہوا مکمل طور پر اب ان کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہیں مجھے نہیں بتا کہ یہ اسرائیل کے بعد کس ملک میں جائیں گے اور کون سا ملک ان کے ان کی بات کو سننے پہ تیار ہے یا یہ ہے کہ کون سا ملک ایسا ہوگا جو جسے کہیں گے کہ میں سیر سائے دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہوں اور وہ ان کو بٹھائے گا اور وہ کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہم آپ کے معاہدے پہ عمل کرتے ہیں سیکٹ پریزیڈنٹ بائیڈن سے انہوں نے انانسمنٹ کروا دی انہوں نے جو ہے وہ آرم ممالک کو ٹیلی فون کر کر کے کر کر کے انہوں نے کالیں ان کے ساتھ آ 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 تو ایک طرف غزہ کا قتل عام تو ایک طرف جا رہی ہے لیکن دوسری طرف اب لبنان تک بات پہنچ گئی اور لبنان میں ایمار سویسٹرن پہنچے ہوئے ہیں مجھے نہیں بتا کہ وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں اور وہ ان کی بات لیبنیز کیوں سنیں گے کیونکہ لیبنیز آرمی اب اس میں آ گئی ہے اور اب یہ حضباللہ کا معاملہ نہیں رہا اور تین فوجی وہاں پہ لبنان کی فوج کے شہید ہوئے ہیں اور لبنان کی فوج نے بھی جوابن جو اٹیک ہوا ہے اسرائیل پہ اور وہ تلویب پہ ہوا ہے اور تلویب پہ اٹیک ہوا ہے اور اس قدر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ سخت اٹیک تھا کہ تلویب میں ایمرجنسی ٹکلیر ہو گئی اور اس کے بعد حیفہ پہ اٹیک ہوا دو اور فوجی اٹھوں پہ اٹیک ہوا تھا لیبنان اس میں پروپر اور انہوں نے معذرت کی ہے لیبنیز آرمی سے کہ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے فوجیوں کو حضباللہ کی جگہ لیکن اس کے بعد جو آج بیروت میں ہاؤسپیٹل وہاں پہ تباہ ہوا ہے تو اس میں بہت سے لوگ بیروت میں شہید ہو گئے ہیں تو بات یہ ہے کہ اور پھر جو حضباللہ وہاں سے حضباللہ نے یہ حماس نہیں حضباللہ نے اسرائیل کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں وہ آج ان کے مارے جا رہے ہیں اور آج جو لیبنان کی فوج ہے اور حضباللہ انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ جن کے جو لوگ اندر آئے تھے یعنی لیبنان میں گھسے تھے تو ان کو انہوں نے یہ رقمال بنا لی ہے اور اس کے ساتھ تھی جو ان کے بہت ہائی پروفائل جو ان کے آپ کہیں کہ جو یعنی ان کے کمانڈر وہاں پہ ان کمانڈر کو بھی انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ مار دی ہے وہ کمانڈر جو ہیں وہ بھی ان کے مارے گئے ہیں جو فور دیور ون بریگیڈ کے تھے احسان دکسہ اس کو بھی انہوں نے مار دی ہے وہ بھی آج مارے گئے ہیں تو مطلب ہے کہ اس کا نقصان بہت زیادہ اسرائیل کا ہو رہا ہے لیکن اب یہ ہے کہ اب سیز فائر کون کروائے گا سیز فائر کروانے کیلئے غالباً ایک دوسرا اجلاس آج شروع ہو گیا ہے اور اس کے اوپر اب دنیا کی نظریں ساری دنیا کی نظریں اور وہ شروع ہو گیا ہے آہ کزان میں ٹھیک ہے تاتارستان کا دارالحکومت جس کا کلتے کر رہا تھا برکس کا اجلاس جو وہاں پہ شروع ہو گیا ہے آج اب برکس کا جو اجلاس وہاں پہ شروع ہو گیا ہے اس سے پہلے برکس میں ایک تو ایران کے صدر وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں یہ بات ہم نے کافی دنوں سے ٹکس کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایران کے صدر پہنچ رہے ہیں لیکن اس میں امپورنڈل بات یہ ہے کہ ایران کے صدر کو وہاں پہ جوائن کریں گے ایران کے وزیر خارجہ عباس عرقشی اور عباس عرقشی جو ہیں وہ یکم اکتوبر کو یکم اکتوبر کے بعد یعنی جب سے اٹیک ہوا ہے جب سے اٹیک ہوا ہے اسرائیل پہ ایران کا دو سو میزائلز کا اور آج ہو گئی ہے اکیس بائی تاریخ ہو گئی ہے تو بات یہ ہے کہ اب اس میں اسرائیل نے جواب نہیں دیا اور اس دوران جو عباس عکم جی ہیں وہ سعودی ریویا قطر اس کے بعد مصر اس کے بعد اردن اس کے بعد کئی ملکوں کو کرتے ہیں ترکی اور پھر پچھلے چوبیس گھنٹوں میں انہوں نے دورہ کیا ہے کوئت کا اور انہوں نے دورہ کیا ہے بہرین کا اور دونوں ملکوں کے کوئت کے تو انہوں نے جو ولی اہد ہیں ان سے اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے اور بہرین میں انہوں نے وہاں پہ جو بادشاہ ہیں ان سے ملاقات کی ہے یعنی کوئت اور کوئت اور بہرین کا بھی دورہ انہوں نے مکمل کر کے اور ان تمام ملکوں کا دورہ تمام علاقے کے ملکوں کو دورہ کرنے کے بعد اب وہ پریزیڈنٹ کو اپنے جوائن کریں گے جوائن کریں گے وہ برک سمیٹ میں جو کہ کزان میں ہو رہی ہے اچھا اب اس میں ایشو یہ ہے سارا اس میں سارا ایشو یہ ہے کہ جو وہاں پر یعنی جو انہوں نے میسیج کنوے کی ہے یعنی ایران کی طرف سے جو میسیج کنوے ہوا ہے وہ میسیج یہ ہے نمبر ون کہ اگر اسرائیل ہمارے اوپر عملہ کرتا ہے تو ہم اسرائیل کو اسی طرح سے جواب دیں گے اگر ہمارے نیوکلئر ایسٹس کے یہاں پہ نیوکلئر ان کی فیسلیٹیز ہمام اٹیک ہوتا ہے تو ہم اسرائیل کی نیوکلئر فیسلیٹیز کو نشانہ برائیں گے اگر اٹیک ہوتا ہے ہمارے آئل انفریسٹرکچر پہ تو ہم آئل انفریسٹرکچر پہ اور اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے تو اس ریجن میں جہاں جہاں امریکہ کی بیسل ہیں وہاں کو اس کو ان کو ہٹ کریں گے تو اب یہ ان کا ایران کی طرف سے بات کی جاری ہے کہ جی تمام ملکوں نے یہ کہا ہے خطے کے ملکوں نے کہ ہم اپنی جو بیسل ہیں وہ ایران پہ اٹیک کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے کسی بھی ملک کو امریکہ کو خاص طور پر نہیں دیں گے کہ وہ امریکن ائر بیسل کو استعمال کریں اب معاملہ یہاں تک چلا گیا ہے آئیڈیل یہ تھا آئیڈیل کہ وہاں پر جب پریزیڈنٹ بائیڈن کا جو سیس فائر پلان تھا اس کے اوپر یہ عمل درامت ہوتا ہے لیکن یا تو پریزیڈنٹ بائیڈن سے رینٹر کر گیا ہے یا کیا ہوا یہ تو ایک تاریخ میں لکھا جائے گا لیکن وہ یہ ہے کہ معاملہ ان کے حاصل سے اب نکل گئے ہیں اور ان کو ظاہر ہے کہ کونس بلوکر کے طور پر کوئی بھی نہیں لے رہا اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہاں جو معاملات ہیں وہاں پر بھی ظاہر ہے اب الیکشن کی طرح معاملہ چلا گیا اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ جو ٹرمپ ہیں وہ ایک پول میں بھی دیکھ رہا تھا کوئی جو پہلے تو ففٹی فور پہ وہ تھے ففٹی فور پہ جلے گئے تھے کیمیل ہیریس ان سے پیچھے تھیں تو لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ٹرمپ آ جاتے ہیں تو کیا تبدیلی آتی ہے اور کیا تبدیلی نہیں آتی تو یہ ایک آپ اس طرح سے سمجھیں گا اچھا ہیفا کو بھی ہٹ کی ہے ہیفا کی جو نیول بیس ہے اس کو بھی آج ہزباللہ جب میں ہزباللہ کہہ رہا ہوں تو آپ جس میں اب لیبنیز آرمی کو بھی ملا لیں لیکن لیبنان کے اپنی آرمی اور جو انہوں نے وہاں پہ لوگ ابھی جو جانبک ہوئے ہیں وہ لیبنیز آرمی کے وہ جو ہیں وہ اس میں دروز ہیں دروز کو بھی انہوں نے ہٹ کر دی ہے دروز بھی اس میں جانبک ہو گئے ہیں لیبنان کے آرمی کے اور باقی لوگ بھی سارے اور وہاں پہ میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ تائف ایگریمنٹ کے بعد یہ جو سیکٹیرین اور جو مسلمانوں کا اور کرسچنز کا اور یہ سارے بڑے پیار محبت سے سب رہتے تھے تو انہوں نے وہ جو ہے اب جو انہوں نے نشانہ بنا رہے ہیں مختلف بیلڈنگز کو تو اس میں دروز بھی جا رہے ہیں اس میں کرسچن کمیونٹی بھی انوالو ہے اس میں سب جو ہیں وہ ایک ایک کر کے وہاں پہ سب اکھٹے بھی ہو رہے ہیں اور وہ دفاع بھی کر رہے ہیں ملک کا تو اب ایماز ہیسٹوٹرین کی بات بھی کوئی سننے کو تیار نہیں اور نہ ہی سیکٹیر بلنکن میرا خیال تھے مجھے نہیں بتا کہ اب یہ اسرائیل کے بعد کس ملک میں جاتے ہیں اور کون سے ملک میں کیا بات کرتے ہیں ایون ایجیٹ میں جاتے ہیں تو ایجیٹ کہے گا کہ بھئی آپ نے پچاس دفعہ تو ہم سے بات کی ہے کہ جی ہم سی سر کروا رہے ہیں اور یہ فیلزلفی کوریڈور اور یہ اور وہ اور یہاں مذاکرات ہوتے رہے ہیں اور ہماز بھی دیارت تو آپ نے اس کے بعد کیا کیا تو اب دیکھتے ہیں کہ سیکٹیر بلنکن کا یہ جو کیا وہ بلکل ایک فیلڈ سیکٹری وارن سیکٹری کی طور پر یا کوئی سخصیص حاصل کرتے ہیں یا ان کی ڈبلومیسی اب بھی اس وقت بھی کوئی کام کر سکتی ہے دوسری جو میں نے بات کی تھی اس کے بلکل پیریلل ایک متبادل ایک دوسری دنیا جنم لے رہی ہے اور وہ دنیا جو ہے وہ تاتارستان کے دارالحکومت جو ہے وہ کازان میں جہاں پہ برکسی سمیٹ شروع ہو گئی ہے وہاں پہ شیجی بینگ پہنچ گئے ہیں اور شیجی بینگ کی جو ہے چائنہ کے پریمیر شیجی بینگ کی کچھ دیر پہلے بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے سائیڈ لائن میٹنگ اور وہ ہوئی ہے ان کی ملاقات پریزیڈنٹ پیوٹن سے دوسری جو سائیڈ لائن ملاقات ہوئی ہے بہت ڈیٹیل ملاقات وہ ہوئی ہے پریزیڈنٹ پیوٹن اور انڈین پرائیم میسٹر مودی کے درمیان اور یہ ملاقات اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اب اس ملاقات میں ایک تو ملاقات وہاں پر ایکسپیکٹڈ ہے متوقع ہے پریمیر شیجی بینگ کی اور انڈین پرائیم میسٹر ننید مودی کی اور اس سے پہلے جو ہے وہ چائنہ کی طرف سے بھی آج یہ بات کی گئی ہے چائنہ کی طرف سے اور یہ میں نائن سلائیڈ اگر ہماری پروڈکشن ٹیم نے تیار کی ہو چائنہ انڈیا ایف ریج دی ریزولویشنز آن بورڈر ریلیٹڈ ایشیوز چائنی سورم منسٹری ٹیک ہے نا ان کی طرف سے بات ہوئی ہے تو یہ جو ہے یہ انہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ ریزولویشنز پہ بورڈر لیٹڈ ایشیوز کے پہنچ گئی ہیں آجا اب یہ ریزولویشنز کی ڈیٹیز ظاہر ہے بعد میں آئیں گی کہ ڈیس انگیجمنٹ ہے لیکن یہ ڈیس انگیجمنٹ ہے یہ جو ہے پیٹولنگ تو زبارہ ظاہر ہے دوہزار بیس کے اس پہ شروع ہو گئی باقی معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کی ٹاکس ہوں گے ان کی مذاکرات ہوں گے باقی معاملات ہوں گے لیکن وہ جو ایک ایکسکلیشن تھی بہت زیادہ وہ ایکسکلیشن سے یہ ڈی ایکسکلیشن کی طرف معاملہ چلا گیا کیونکہ پہلے جو ہے وہ اگست میں جو وانگی سے ملاقات انڈین فارم منسٹر کی ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اجید دیول جو انیس ان کی ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ یہ معاملات سختہ ہو گئے تھے آجا اب یہ چائنہ کی طرف سے منڈوسمنٹ ہو گئی تو ایک ماحول بن گیا وہاں پہ کہ شیجی پنگ اور پرائم منسٹر موڈی کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے اور غالباً ہونے جا رہی ہے اچھا اس کے ساتھ ہی جو ایران کے پریزننٹ ہیں ان کی ملاقات بھی پرائم منسٹر موڈی سے جو ایران کے ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی ہونے جا رہی ہے تو اگر ان کی ہونے جا رہی ہے تو پھر امریکہ کھڑا ہے اور اسرائیل کھڑا ہے اور اسرائیل جو ہے ظاہر ہے کہ وہ جو انڈیا انڈین گورنمنٹ ہے وہ ایک اسٹانس لے کے کھڑی تھی اسرائیل کے ساتھ اب ان سے ملنے جا رہے ہیں ایران کے پریزننٹ ایران اور اسرائیل اسوات اور امریکہ اسوات بلکل دو اپوزٹ پولز میں ہیں تو اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر چائنہ اور رشیہ اچھا رشیہ کی اور پرائیمیس موڈی کی ملاقات تو ایسا وہ تو ٹھیک ہے ان کے تعلقات ہوچھے ہیں لیکن چائنہ کی ملاقات ان کے پریمیر کی ملاقات ایک بڑا برک ترو ہوگا اور اگر اس میں ایران کے پریزننٹ کی ملاقات ہوتی ہے تو بھی برک ترو ہوگا انڈیا کہاں تک جائے گا چائنہ اور رشیہ کی طرف اور کہاں تک دوری اختیار کرے گا برک سے اور چائنہ سے اور رشیہ سے اور کہاں تک جو ہے اس کو امریکہ دیکھ رہا ہوگا کیونکہ اب یہ میں نے کہا نا کہ ملکوں کے لیے بڑے اہم فیصلے کرنے کا وقت ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے کس طرف اس کی بیلنسنگ ایک جو ہے وہ بڑے ایک آپ سمجھیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ کہاں تک بیلنس کون سا ملک کر پاتا ہے دیکھیں دیکھیں چائنہ کو تو بیلنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایران کو بھی بیلنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے انڈیا کا بیلنسنگ کہاں تک ہوتی ہے یہ دیکھنا ہے نہ رشیہ کو ضرورت ہے بیلنسنگ کرنے کی نہ برازیل کو ضرورت ہے یہ انڈیا کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ میرا خواہ سے ان کی فورن پالیسی میں جو کہ آگے ان کی کئی دہائیوں تک ظاہر ہے انڈیا پھر اسی پہ چلے گا کہ وہ کیا ایس کی طرف آتے ہیں یا چائنہ کی طرف جاتے ہیں اس مرلے پہ یا وہ جو ہیں وہ جاتے ہیں امریکہ کی طرف ویس کی طرف ایک بات دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو برکس کی سمیٹ ہو رہی ہے ایک تو برکس جو ہے ایک بڑا انٹرنیشنل آرڈر بنانے کی برکس بات کر رہا ہے کئی ملک اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں سعودی ریبی بھی اس میں آگے ہیں توپیہ بھی اس میں آگے ہیں ایجیپ بھی اس میں آگے ہیں تھائیلینڈ بھی اس میں آ رہا ہے پاکستان بھی آ رہا ہے اس میں ترکی بھی آ رہا ہے اس میں باقی ملک بھی آ رہے ہیں لیکن ایشیوز آ رہا یہ ہے کہ کیا یہ ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو کیا گولڈ کو کیونکہ دنیا کا جو 20 فیصد گولڈ ہے 20% گولڈ سونا وہ جو ہے وہ برکس ممالک کے پاس ہے اور وہ برکس ممالک میں سے جو 74% سونا ہے تقریباً وہ چائنہ اور ایشیا کے پاس ہے تو اگر تو ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو کیا ڈی ڈالرائزیشن اگر ہوتی ہے تو پھر جو دوسری کرنسی لاتے ہیں تو کیا وہی کرنسی ہوگی جو کہ جس کو گولڈ کے ساتھ لنک کیا جائے گا جیسے 70-71 تک ڈالر ہوتا تھا اور پھر نکسن دور میں وہ ختم ہو گیا تھا تو یہ جو ڈی ڈالرائزیشن ہے اس کے لئے بھی اور دیکھیں یہ ملکوں کے درمیان آپس میں تو ٹریڈ ہو رہی ہے پاکستان بھی آئل لے رہا ہے تو کسی اور کرنسی میں لیتا ہے انڈیا بھی لیتا ہے تو کسی اور کرنسی میں لیتا ہے ریشیا بھی اگر بیچ رہا ہے کسی ملک کو چائنہ کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کسی اور کرنسی میں کرنسی دوسرے ملکوں کی چل رہی ہے ہر جگہ لیکن ایشو سارا یہ ہے کہ جو ہے وہ عام طور پہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے عام طور پہ اگر آپ باہر جاتے ہیں کسی ملک میں اور وہاں جاگے اپنے کریڈ کارڈ یوز کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ڈالر میں کریں گے کہ لوکر کرنسی میں کریں گے بہت ہر ملک میں یہ سسٹم ہے آپ یوی میں چلے جائیں اپنے کریڈ کارڈ یوز کریں تو وہ سپر مارکٹ والا آپ سے پوچھے گا کہ جی ہم اس میں درم میں آپ کے پیسے کاٹیں یا ڈالر میں کاٹیں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ لوکل درم میں کاٹیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا جیس پہ ڈائریکٹ ٹرانسکشن ہو جائے گی تو آپ کے پیسے بچیں گے ڈالر کے تھروں نہیں تو یہ تو اولیٹی سسٹم چل رہا ہے ہر ملک میں آپ جاتے ہیں تو اس ملک میں لوکل کرنسی کا بھی ڈالر کو یوز نہیں کرنا بلکہ لوکل کرنسیز میں ہی پاکستان نے آئل لینا ہے کسی ملک سے تو اور یقین ہے پاکستان دوسری کرنسیز میں ہی لیتا ہوگا میرا جاتا خیال ہے دوسری کرنسیز میں ہی لے رہا ہے بھئی وہ ڈالر میں کیوں دے گا وہ ریال یا باقی ایک عرصے سے ایسے ہی ہوتا ہے